بولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے کرز پروگرام کی چھٹی کس کی منظوری دے دی علامیہ کے مطابق پاکستان کو فوری ایک ارب ڈالر جاری ہوں گے ایک ارب کے اجراس سے کرز پروگرام کی رقم تین ارب ڈالر ہو جائے گی پاکستان نے کورونا سے متاثر معیشت کو سنبھالا آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے شریب نظامی اس وقت مارے ساتھ موجود ہیں شریب کب تک یہ رقم ٹرانسفر ہو جائے گی جی پاکستان کے لیے جو ایک ارب ڈالر کے مضوری دی ہے چند دنے میں پاکستان تک پہنچ جائے گی اور یہ بہت امپورٹنٹ بریک تھو ہے پاکستان کے لیے کیونکہ بڑے عرصے کے بعد آئی ایم ایف نے پاکستان کی موشی کارکرز کی موشی اصلاحات اور خاص طور پر جو ہم نے دیکھا کہ سنہیس ترمیمی بھی لے اسٹریز بنک کی خود مختاری کا بھی لے اس کی تاریخ کی ہے اور ساست یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں جو زمان مالی سال ہے اس نے موشی ترقی کی شرعہ جو ہے وہ چار فیصد رہے گی اس سے ازار کے بڑھنے کے نواقع پیدا ہوں گی ساست یہ بھی بتایا گیا کہ تہاں پاکستان میں یہ چیلنجز ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرعہ دس اشیاء یہ دو فیصد ہے پاکستان میں تبنائی کا سرکلر ڈائٹ ہے اس کو کم کرنے کے لئے اکزامات کرنے ہوں گی اور جو پاکستان میں ساکھائی اضارت نقصانات ہیں ان کو کم کرنا بھی چیلنج ہوگا جی چھیک ہے مہت شکریہ شعب آپ کا